سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کمپیٹر ٹینٹس میں چپٹر نوبر ٹو کی مزید کمانڈز دیکھیں گے نیکس فی کمانڈز دیکھتے ہیں آج یہ ہماری پہلی کمانڈ ہے لسٹ کمانڈ لسٹ کمانڈ is used to display all or specific instruction from the memory on the screen تو میموری سے سکرین پر لسٹ کر دیتی ہے کچھ لائنز کو یا ہمارے پورے پروگرام کو بھی جو ہے وہ لسٹ کر سکتی ہے فر اگزمپل آپ کو دکھاتے ہیں اس کا سنٹیکس لسٹ ہے لائن نمبر ہے تو لائن نمبر ہے اور آگے ہم نے فائل نیم بھی دے دی یا اپشنل ہے دیں یا نہ دیں ہماری مرضی ہے تو اگر میں خالی لسٹ دیتا ہوں تو یہ تمام کی تمام لائنز جو ہے میرے پاس پروگرام کی اس کو مجھے جو ہے وہ شو کر دیتا ہے دسپلی کر دیتا ہے خالی لسٹ کمانڈ لگانے سے اگر میں لائن کے ساتھ میں لسٹ کے ساتھ میں اس کو لائن نمبر دے دیتا ہوں تھریٹی ٹو ففٹی یعنی میں نے رینج دے دی ہے تو تیس سے لے کے پچاس نمبر لائن کے درمیان کی سٹیٹمنٹ کو دسپلی کر دے گا اگر میں لسٹ دوں گا اور اس کے بعد ڈیش لگا کے ففٹی لگ دوں گا تو پچاس سے پہلے جتنی بھی لائن جانس تمام کو دسپلی کر دے گا اگر میں لسٹ لکھ دوں گا کمانڈ کا نام اور اس کے بعد 50 لکھ کے ڈیش لکھا دوں گا تو پچاس کے بعد جتنی بھی لائک دیں تمام کو ڈسپلی کر دے گا سو یہ ہم نے دیکھا اپنا لسٹ کمانڈ جو ہے اس کا سینٹیکس کیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے اس کی ہم نے کچھ اگزمپلز دیکھیں آپ کو تینوں آنی چاہیے نیکس ہم دیکھتے ہیں ہمیں بتاتا ہے اگلی کمانڈ ہے جی ہماری لوڈ کمانڈ آپ کو نظر آ رہی ہے لوڈ کمانڈ لوڈ کمانڈ لوڈ لوڈ کمانڈ میں لکھنا ہے آپ نے لوڈ کمانڈ اس یوز تو لوڈ سٹورڈ فائل فرام دا ڈسک ٹو میمری تو ڈسک پہ جو سٹورڈ لی ہیں ہماری فائلز ان میں سے پرٹیکولر پروگرام کو فائل کو لوڈ کرنے کے کام آتا ہے میمری کے اندر مین میمری کے اندر تو سینٹیکس ہم دیکھ لیتے ہیں لوڈ فائل نیم اور ساتھ میں آر ہمارے پاس آپشنل ہوتا ہے ہم استعمال کریں نہ کریں اس کا پرپس آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لوڈ اگر ہم خالی لکھ دیتے ہیں اپنی کمانڈ کا نام ساتھ میں ہم ٹیسٹ آٹ بی اے ایس لکھ دیتے ہیں ہم نے اپنے فائل کا نام لکھ دیا تو ہماری جو پروگرام فائل جو سٹورڈ ہوئی ہوئی ہے ٹیسٹ آٹ بی اے ایس کے نام سے وہ لوڈ ہو جائی اگر ہم لکھتے ہیں لوڈ ساتھ میں ہم نے ڈیریکٹی لکھ دی ہے سی سلیش پاس کا نام دے دی ہے پروگرام پھر پاس کا نام دے دی ہے ون ڈاٹ بی اے ایس تو ہمارا ون ڈاٹ بی اے ایس جو پروگرام ہے وہ ہمارے پاس لوڈ ہو جائے گا اور وہ لوڈ ہو کر مین میموری کے اندر آ جائے گا اگر ہم لکھ دیتے ہیں لوڈ کاؤنڈ ڈاٹ بی ایس اور ساتھ میں R لگا دیتے ہیں تو اب ہمارا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی ہماری فائل جو ہے count.pas والی جو store ہوئی ہے وہ main memory میں load بھی ہو جائے اور اس کے بعد execute بھی ہو جائے تو R لگانے کا ہے نہ لگانے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم آٹومیٹک execution چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں نیکسٹ اپنی command دیکھتے ہیں name command name command is used to change the name of the file اگر ہم کسی فائل کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ command name command استعمال کر لیتے ہیں syntax ہے ہمارے past name old name as new name تو پہلے old name ہے بعد میں ہم نے change کر دینا ہے new name for example آپ کو دکھاتے ہیں name old name تھا my.bas as ہم نے change کر دیا your.bas تو جو پہلے نام ہمارے پاس my.bas تھا it has been changed with the name your.bas ایک اور example کر دیتے ہیں name one.doc is change as two.doc تو یہ ہم نے دو ایکزمپلز ریکھ لیں دونوں کا مقصد یہ ہی تھا کہ old name کو آپ نئے نام میں تبدیل کر دیں ok students that is end from today's lecture خدا حافظ it has been changed by doing that. تو ڈیوی 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 موسیقی